میں ٹی سین آ گیا ایک بار پھر آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو ہم لوگ پڑھ رہے تھے نمبر آف ناؤن نمبر آف ناؤن میں ہم کچھ اچھے سے رول کی بات کر رہے تھے تو آج ہم اسی نمبر آف ناؤن میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نمبر آف ناؤن جیسا کی آپ کو پتا ہے نمبر آف ناؤن کی بات کریں تو ناؤن کے دو نمبر ہوتے ہیں جن کو اپنے سنگولر پلیورل کہتے ہیں سنگولر اینڈ پلیورل ناؤن کے دو نمبر ہوتے ہیں تو انہیں نمبر آف ناؤن کی اپنے یہاں پر بات کریں گے نمبر آف ناؤن کی تو یہاں پر آج کا ہمارا فرسٹ رول کیا ہے فرسٹ رول یہ ہے کہ اگر کسی سنٹینس میں ناؤن جیسے dozen dozen hundred ہنڈرڈ تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ سکور اس طرح کی شبد ہوں تو اپنے ان کا کبھی پلیورل بناتے ہیں اور کبھی پلیورل نہیں بناتے ہیں کیسے تو یہاں پر کچھ سنٹینسیز دیکھتے ہیں جیسے کی اپنے پاس یہ کوششن ہے جیسے کی اپنے پاس کوششن ہے کی I have I have two dozens two dozens dozen دوستو درجن کو کہا جاتا ہے جو بارہ بستو group of twelve things جو ہوتی ہیں وہ dozen ہوتا ہے ہندی میں اپنے درجن بولتے ہیں I have two dozens good books good books میرے پاس دو درجن اچھی کتابیں ہیں اور یہاں پر یہ سنٹینس ہے ایر والا کوئی اب یہ اس کا a part ہے یہ اس سنٹینس کا b part ہے اور یہ اس سنٹینس کا c part ہے اور یہ ہے no error I have two dozens good books تو میرے پاس دو درجن اچھی کتابیں ہیں تو دوستو یہاں پر جو سنٹینس میں error ہے وہ یہ کہ اس dozen کا plural نہیں بن سکتا اس dozen کا plural کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ کیونکہ اس سے پہلے کوئی سنکھی آ رہی ہے تو ہمارا rule کیا ہے ہمارا rule یہ ہے کہ اگر کسی سنٹینس کے اندر dozen یا hundred یا thousand یا score یہ شبد ہیں تو ان کا plural کب نہیں بن سکتا اگر ان سے پہلے یہاں پر کوئی number ہے اگر یہاں پر ان سے پہلے کوئی number ہے ارثات یہاں پر کوئی سنکھیا ہے تو ان کا plural نہیں بن سکتا یہاں پر ان کا plural نہیں بنے گا ان two shape اس کو ہٹاو ٹھیک ہے یہاں پر یہ number اگر ان سے پہلے یہاں پر کوئی اس کو اٹھا دیجئے number ہوگا dozen hundred thousand score ان شبدوں سے اگر کوئی number ہوگا ارثات کوئی سنکھیا ہوگی تو ہم ان کا plural نہیں بنائیں گے dozen hundred thousand score کا plural نہیں بنے گا اس لئے یہاں پر دیکھئے dozen سے پہلے کیا سنکھیا اس لئے ہم اس کا plural نہیں بنا سکتے اسی طرح کا دوسرا sentence یہ ہے question number two ki she has she has five hundred rupees she has five hundred hundreds rupees in in her pocket اس کی pocket میں 500 روپے ہیں مال لو یہ sentence ہے اور یہ short میں لکھ رہا ہوں n e مطلب no error اب اس sentence کا یہ a part ہے اس sentence کا یہ b part ہے اس sentence کا یہ c part ہے اور یہ ہے no error اوکی تو she has five hundred rupees in her pocket to dozen ہے چاہے hundred ہے چاہے thousand ہے چاہے score ہے ان سے پہلے number نہ ہو کر اگر اس طرح کے determiners ہوتے ہیں کیا جیسے ki sum جیسے ki several several جیسے ki various جیسے ki few a few the few اس طرح کے اگر کوئی determiners ہیں ہیں اس طرح کے کوئی determiners ہیں اس سے پہلے dozen hundred thousand score سے پہلے تو پھر آپ ان کا plural بنا سکتے ہو جیسے ki example ہے اپنے پاس اس طرح کا کوشن number third ki I have I have some dozens I have some dozen good books میرے پاس کچھ درجن اچھی کتابیں ہیں اور no error اب یہ اس کا a part ہے یہ اس کا b part ہے یہ اس کا c part ہے اور یہ ہے no error اگر اس sentence میں کیا error ہے یہاں پر ہم نے dozen لکھا ہے یہاں پر ہم نے sum لکھا ہے جیسا ki dozen hundred thousand score سے پہلے جب بھی یہ determiners آتے ہیں some various several اور few تو اپنے plural بن چاہیے لیکن ہم نے یہاں پر dozens good book تو یہاں پر اس کا plural بن چاہیے نہیں بن ہے تھا اس لئے sentence میں error ہے اور اگر dozen hundred thousand score یہ ہے نا ان سے پہلے other کوئی word نہیں ہے تو بھی آپ اس جیسے دیکھیں ایک sentence بنا جیسے question number four کہتے ہیں اپنے thousands of thousands of people ہزاروں لوگ thousands of people came here to see her اب no error یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے d part تو اب دیکھئی دوستو یہاں پر thousand plural ہے اور جب اپنے dozen hundred thousand score سے پہلے کوئی other word نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے plural بنا سکتے ہیں اس لئے اس sentence میں تو یہاں پر ہمارا answer کیا ہوگا d یہاں پر ہمارا answer کیا ہوگا b یہاں پر ہمارا answer کیا ہوگا b کیونکہ اس میں error ہے اور یہاں پر بھی ہمارا answer ہوگا answer b اس طرح سے اس rule کے according dozen hundred thousand score کا کبھی تو plural بنتا ہے اور کبھی plural نہیں بنتا ہے دوستو اس طرح اپنے کو دھیان رکھنا ہے کہ کس noun کا کب plural بنے گا اور کب plural نہیں بنے گا تو چلئے آگے بڑھتے ہیں اگلے rule کی اور اگلا rule کیا ہے اس rule کو آگے بھیج دیتے ہیں اب بات کرتے دوست next اگلا rule کیا ہے rule جو بھی ہوگا number تو continue پڑی رہے دیکھیں دوستو اگر یہاں پر کوئی noun ہے اور پھر and ہے اور پھر یہاں پر ایک دوسری noun ہے ایک noun یہ ہے اور ایک noun یہ ہے دو noun ہے اس noun سے پہلے article the ہے ٹھیک ہے اب اس noun سے پہلے بھی اگر article the ہو تو دوستو ہمیں یہاں پر ان دونوں noun کو plural ماننا ہے مطلب یہ plural noun ہوگی یہ دو وقتی ہوگی یا دو noun ہوگی تو یہ plural noun ہوگی اگر دو article ہیں تو یہ plural noun ہوگی تو اب یہاں پر جو واب آئے گی اب یہاں پر جو واب آئے گی وہ بھی کیسی ہوگی وہ بھی plural ہوگی یا یہاں پر ink to shape اس کو ہٹا دیجئے نا تو یہ اب صحیح ہوگا ink to shape اگر ایک noun سے پہلے دا ہے دوسری noun سے پہلے بھی دا ہے تو یہاں آنے والی جو verb ہوگی دوستو وہ کیسی ہوگی plural verb اب اس کے اوپر اپنے کوشن کی بات کرتے ہیں کوشن یہ ہے کی the director the director and the actor the director and the actor of the film of the film has come has come اور no error اب یہ اس sentence کا a part ہے یہ اس sentence کا b part یہ ہے c part اور یہ ہے d part اب sentence میں کیا error ہے دیکھتے ہیں یہاں پر director ہے اس سے پہلے article دار ہے یہاں پر actor ہے اس سے پہلے بھی article دار ہے اس لئے یہاں پر آنے ورب جو ہے وہ plural ہونے چاہیے دوستو یہاں پر has نہیں ہوگا یہاں پر have ہوگا کیونکہ اب director پہلی noun ہے actor دوسری noun ہے دونوں سے پہلے اگر article دار ہے تو یہ plural مانیں گے تو یہاں پر یہ plural ہونی چاہیے c part میں error ہے اور جس part میں error ہے وہ ہمارا answer ہے next question next rule کی بات کرتے ہیں یہ تو ہوا ہمارا a rule same ایسا ہی b rule اور ہے جس میں کیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی noun ہے اور یہاں پر end ہے اور یہاں پر دوسری noun ہے یہ first noun ہے اور second noun ہے اب اس noun سے پہلے article the آتا ہے اور اس noun سے پہلے نہیں آتا ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں noun ایک ہی ہیں اور ہم ان کو singular noun noun مانیں کیسی noun مانیں گے singular noun مانیں گے اور یہاں پر جو verb آئے گی یہ verb کیسی ہوگی یہ verb ہوگی singular تو یہ verb کیسی ہوگی دوستو یہ verb singular ہوگی اس لیے یہاں اپنے sentence کی بات کریں اسی sentence کو تھوڑا سا اس rule سے سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس یہ sentence ہے the director the director and actor of the film of the film has come اور no error یہ sentence سے اب یہ اس کا a part یہ اس کا b part یہ اس کا c اور یہ اس کا d اب دیکھیں دوستو یہاں پر اس director سے پہلے بھی article ہے لیکن اس actor سے پہلے نہیں ہے تو ایک noun سے پہلے تو article ہے دوسری noun سے پہلے article نہیں ہے تو اپنے verb کیسی لگائیں گے ورب singular لگائیں گے اور verb یہاں پر singular ہی ہے اس لئے اس sentence میں کوئی error نہیں ہے اس لئے answer کیا ہوگا d اگر یہاں plural verb ہوتی تو یہ sentence میں error ہوتی تو یہ ہے rule number 2 اور یہ ہے rule number 1 تو دونوں noun سے پہلے article دا ہوگا تو ہمیں دو وقت سمجھنا ہے ہمیں plural noun سمجھ نہیں ہے اور ایک noun سے پہلے article ہے تو ہمیں ایک noun سمجھ نہیں ہے ہمیں singular سمجھ نا ہے دوستو چلی next rule کی بات کرتے ہیں کچھ اچھے rule بات کر رہے ہیں اپنے یہاں پر اچھے rule آپ کو بتا رہا ہوں میں easy والے تو میں پہلے بتا ہی چکا ہوں اب ہم ایک next rule کی بات کرنے والے ہیں دوستو اور next rule یہاں پر کیا ہے کہ جن noun کے انت میں ہندی اور انگلیش دونوں میڈیم کے سٹوڈنٹس کو فائدہ ہو سکے کچھ ایسی بات کر رہا ہوں میں جن nouns کے جن nouns کے انت میں انت میں ICS ہو ان کی بات کر رہے ہیں جن noun کے انت میں ICS ہو ان کا کیا کرنا ہوتا ہے دوستو دیکھیں جن noun کے انت میں ICS ہو تو ایسی noun کون سی ہو سکتی ہے politics politics ICS آ رہا دیکھو physics جیسے economics جیسے mathematics یہ ICS اسی طرح civics وغیرہ ہو سکتے ہیں جن noun کے last میں ICS آ جائے تو ان کا کیا کرنا ہوتا ہے یہ plural noun ہے یہ ایسی noun ہے جن کے انت میں ICS ہوتا ہے دوستو ان کے ساتھ کبھی تو ورب singular آتی ہے اور کبھی plural آتی ہے کیسے آتی ہے ابھی سمجھتے ہیں جیسے کی کوشن یہ ہے کہ politics politics is a dirty game politics is a dirty game راج نیتی ایک گندہ کھیل ہے یہ sentence politics is a dirty game یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے اس کا d part politics is a dirty game تو دوستو یہاں پر ics سے انتھو رہے ناون کا اور ہم نے verb is لگائی ہے اور اس sentence میں کوئی error نہیں ہے لیکن یہ sentence کچھ اس طرح سے ہوتا کی your politics your politics is not good your politics is not good اور short میں n e لکھ رہے ہیں ہم نے یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part اور یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے no error تو یہاں پر دیکھئے politics ہے پھر وہی politics جو یہاں پر politics تھا یہاں پر verb آ رہی تھی is یہاں پر verb is نہیں چلے گی اب کی بار verb کون سی ہونی چیئے r تو یہاں پر verb is ہے یہاں پر r کیوں ہونی چیئے کیونکہ دوستو اب اس سے پہلے آگیا ہے ایک possessive adjective تو یہ جو politics ہے یا physics ہے یا civics economics ہے mathematics ہے ان سے پہلے اگر کوئی possessive adjective یعنی my his her your are there اس طرح کا کوئی possessive adjective ہوگا تو دوستو آپ اس کے ساتھ verb جو ہے وہ singular use نہیں کر سکتے کون سی verb use کروگے plural verb use کروگے اس لئے یہاں پر plural verb آئے گی اور بھی ایسے example ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہے mathematics mathematics is not an easy subject easy subject mathematics is not an easy subject اور یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے no error تو یہاں پر کیا error ہے یہاں پر ic سے unthorize noun کا اور verb singular ہوگی sentence میں کوئی error نہیں ہے لیکن یہ sentence کچھ اس طرح سے ہوتا کی my mathematics is not good میری گنیت ٹھیک نہیں ہے تو میں ایسے بولوں گا تو اب sentence میں کیا error ہے یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے اس کا d part تو دوستو یہاں پر error یہ ہے کہ یہ verb singular نہیں ہوگی یہ verb plural ہوگی کیونکہ اب mathematics سے پہلے کیا آرہ ہے why جو ایک possessive adjective ہے اس لئے اپنے یہاں پر جو verb ہے وہ plural لگائیں گے تو جن noun کے انت میں ices ہوتا ہے na in noun کے ساتھ یہ rule لگ ہوتا ہے اور اگر اس طرح کا possessive بھی ہو سکتا ہے جیسے اپنے ایسے بول دیں کہ the physics the physics of ram are not good ایسے بھی ہو سکتا یہ بھی correct sentence ہے یہ یہ بھی possession کو بتاتا ہے کیونکہ apostrophe as off یہ سب my his یہ سب ادھگار کو بتاتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ ایسے ہی sentence بنے گا دوستو چلی آگی بات کرتے ہیں number of noun میں اب اپنے آگے بات کرتے ہیں کچھ ایسے noun ہوتے ہیں جن کے singular اور plural روپ میں کوئی پریورتن نہیں کیا جاتا ہے یعنی ہمارا اگلا rule کیا ہے کچھ noun rule یہ ہے کچھ noun 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 ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کے singular روپ روپ میں کوئی چینجز نہیں کیا جاتا ہے مطلب کوئی پریورتن کوئی پریورتن نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے کچھ noun ایسے ہیں جن کے singular اور plural میں کوئی دوست پریورتن نہیں ہوتا ہے ایسے کون سے noun ہے پہلے تو وہ noun جان لیتے ہیں کہ ایسے noun کون سے ہیں جن میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا دوست ایک تو ہے sheep مکھے روپ سے ایک تو ہے sheep ایک ہے deer deer ہوتا deer ہوتا ہے hiran اسی طرح series بھی ہوتا ہے series اور اسی طرح species بھی ہوتا ہے species ہوتی ہیں جاتیاں پر جاتیاں ٹھیک ہے اور fish اور fish ٹھیک ہے کچھ noun ایسے ہوتے ہیں جن کے singular اور plural میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا تو verb کیا لگائیں singular لگائیں کہ plural لگائیں verb کیسی لگائیں یہاں پر یہ دیکھت آتی ہے تو جیسے question یہ ہے کہ a sheep is grazing a sheep is grazing in the field a sheep is grazing in the field اور یہ نوڑ آ رہا ہے اب یہ اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے d a sheep is grazing in the field تو دوستو یہاں پر sheep سے پہلے a آ رہا ہے اس کا مطلب ایک sheep کی بات سنگلر ہوگی اس میں کوئی error نہیں ہے اگر یہ sentence کچھ اس طرح سی ہوتا کس طرح سی ہوتا two sheep two sheep are grazing two sheep are grazing in the field in the field or no error تو یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے d part اب دوستو کیا گلتی ہے یہاں پر اب گلتی یہ ہے کہ آپ اس کو sheep نہیں کر سکتے سنگولر plural میں یہ same ہی ہوتے ہیں آپ ان کو sheep نہیں کر سکتے یہ sheep ہی رہے گا یہ sheep ہی رہے گا ہاں اس سے پہلے two لکھا ہو ہے تو آپ اس کو plural مانی ہے ورب میں کوئی دکت نہیں ہے ورب تو یہاں sheep singular تھا اور a پہلے تھا ایک شیپ تو اس لئے ورب سنگولر تھی لیکن یہاں پر two sheep ہے تو sheep تو نہیں کہہ سکتے ہیں sheep ہی رہنے دو اور یہاں پر two لکھا ہے تو اس کے حساب سے اپنے ورب plural لگا سکتے two sheep are grazing in the field ہوگا two sheep نہیں ہو سکتا تو یہاں پر آپ کو اس طرح دھیان رکھنا ہے ٹھیک چلیئے آگے بڑھتے ہیں next rule اگلا rule دوستو یہ ہے کچھ ناؤن ایسی ہوتی ہیں جن کا plural نہیں بنتا کچھ ایسی ناؤن ہے جن کا plural نہیں بنتا جیسے کی furniture جیسے کی fruit fruit جیسے کی scenery جیسے کی poetry جیسے کی information information ٹھیک ہے جیسے کی luggage جیسے کی baggage لگیج سامان ہوتا ہے اور baggage جو ہوتا ہے یہ یاتری کا سامان ہوتا ہے اسی طرح break ایج اسی طرح آگے شب ہے imaginary imagery 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 اور اسی طرح machinery machinery اسی طرح work paper اور iron وغیرہ ان کا plural منے گا لیکن شب اس کے ارت حلق ہو جاتے ہیں information 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 ٹھیک ہے یہ ناؤن ہیں ان کا plural نہیں بنتا اور اگر آپ بنا دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور غلط ہوگا تو سنٹینس میں error ہوگی دوسری بات ان سے پہلے article a اور an کا بھی نہیں کیا جا سکتا جیسے کی سنٹینس ہے اس طرح کا he gave me an information اگر میں اس سنٹینس کو ایسے لکھتا ہوں اور یہ ہے نو error تو یہ اس سنٹینس کا a part ہو گیا یہ اس سنٹینس کا b part ہو گیا یہ سنٹینس کا c part ہو گیا اور یہ d he gave me an information تو students یہاں پر information سے پہلے یہ article indefinite article an کا بریور نہیں کیا جا سکتا he gave me information نہیں ہوتا ہے he gave me an information نہیں ہو سکتا یہاں پر اس چیز کا اپنے کو دھیان رکھنا ہے اسی طرح دوسرا question یہ ہے question number one question number two دوسرا question یہ ہے The scenery of kashmir is beautiful اگر اپنے ایسے بولنا ہے The scenery of J and K J and K is beautiful is beautiful یہ sentence ہے اور no error اب یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے d the scenery of jammu and kashmir is beautiful تو scenery نہیں ہو سکتا ہم اس کو plural use نہیں کر سکتے ہم اس کو scenery ہی لکھ سکتے ہیں scenery نہیں ہو سکتا اسی طرح اگلا question یہ ہے third number دوستو یہاں پر بھی جو poetry ہے یہ نہیں ہو سکتا کیا ہوگا poetry i like milton's poetry milton's poetry ہو سکتا ہے اپنے اس کو ایسے نہیں کہ سکتے کی poetry یہ غلط ہے یہاں پر ایک word اور بھی ہے braid braid بھی ہے اس کو بھی اپنے plural نہیں بنا سکتے لیکن اپنے ان سے پہلے piece of bit of bits of love of heap of ایسے لگا کر ان کو plural بنا سکتے ہیں اس کا earth plural بنا سکتے ہیں جیسے braid کا plural نہیں بنے گا لیکن اپنے ایسے بول سکتے a love of bread two loves of bread ایسے کہ سکتے ہیں لیکن اس کا plural نہیں بنائے جیسے میں اگر ایسے کہ دوں کی I like I like breads اگر ایسے بولا جائے نا دوستو تو یہ غلط I like breads I have I have two loves two loves of love اس کو اپنے ایسے بول سکتے love I have two loves of bread تو یہ اس کا ارث bread plural ہو گیا پھر بھی s اور es تو نہیں لگے گا bread کے ساتھ لیکن یہاں پر اس کا ارث plural ہے اس کا مطلب دو ٹکڑے جو bread کے ہوتے ہیں اس کو اپنے بولتے ہیں love اور اس کا plural بنتا ہے loves کیونکہ f ہٹ کر ves کا پریغ loaf ہے اس اپنے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ تھا plural ایسی ناؤن جن کا plural نہیں بنتا اس میں ایک example اور بھی جوٹ سکتے ہیں جیسے یہ question ہے کہ she has good furniture at her home اور یہ مان لو کوئی error کا question ہے تو یہ ہے اس کا a part یہ ہے اس کا b part اور یہ ہے اس کا c part تو دوستو یہاں پر کیا error ہوئی یہاں پر error یہ ہوئی کہ furniture's کا plural نہیں بنتا ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے furniture ہی لکھیں گے furniture's نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر جو ہے ہم نے number of noun کے آج کچھ اور اچھے اچھے rule پڑھے ہیں تو آپ channel کو ضرور subscribe کیجئے تاکہ آپ کو سمیہ پر notification پہنچے اور noun لگ بگ ہمارا complete ہو چکا ہے اس کے بعد ہم mcq کریں گے noun کے ویبھین پرکشاہ میں i-way question پڑھیں گے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس youtube channel پر میرے اس youtube channel پر میں پوری انگلیش grammar and vocab آپ کو کراؤں گا پھر آپ چاہے کسی بھی competition exam کے تیاری کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ssc کے form آ چکے ہیں ndi air force navy کے form آتے رہتے ہیں paper ہوتے رہتے ہیں ان کے بھی تو انگلیش اگر آپ کی سمسیہ بنتی ہے تو آپ نشطی طرح سے اس channel کو subscribe کیجئے like کیجئے اور اس پر permanently regularly بہت ساری کلاسیں آیوجت کریں گے ہم لوگ پوری grammar پوری vocab آپ اس میں ایک دم فری پڑ سکتے ہیں دوستو وہ سارے question بھی ہوں گے آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں آپ میرے تک بھیجئے میں ان کو نشطی طرح سے حل کروں گا تو ساتھی آپ ایک telegram channel کو بھی join کیجئے پریڑنا career institute نام سے ہے پریڑنا career institute تو آپ کو description میں اس کا link بھی مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو join کیجئے یا type کیجئے پریڑنا career institute تو telegram channel join کریے تاکہ وہاں پر آپ کو PDF وغیرہ سمیہ پر اپلپ ہوتے رہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے نمسکار آپ جڑی رہے ہمارے ساتھ